بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈھائیس سوڈنٹ میرے آپ سب خریصے ہوگئے جیسے کہ آپ جانتے ہیں 11 میں ایک سٹارٹ ہو گیا آپریٹنگ سسٹم کا اور کل ہم نے لیکشن نمبر 1 ڈسکس کیا تھا آج ہم چپٹر نمبر 11 کا لیکشن نمبر 2 ڈسکس کریں گے اس میں دیکھتے ہیں یہ ہمارے کون کون سے ٹاپکس ہیں تو کل کا تھوڑا سوزر کیو کر لیتے ہیں اس میں ہم نے کیا سیکیورٹی پرابلمز پڑے تھے اور پروگرام تھریٹ تھا کچھ تھریٹس تھے جو ہمارے سسٹم کو ڈسٹرپ کر رہے تھے پھر ہم نے ایک سیکیورٹی ٹول پڑھا تھا کرپٹو گرافی تو اس کرپٹو گرافی کو آج ہم کانٹینیو کریں گے تو دیکھیں جی ہمارے آج لیکشن نمبر 2 میں ٹاپکس کون کون سے ہیں لیکشن نمبر 2 ڈسکس کے اندر امپلیمیٹنگ سیکیورٹی ڈیفینسز فائر والنگ ٹو پرٹیکٹ سسٹم اینڈ نیٹ ورکس کمپیٹر سیکیورٹی کلاسفکیشن اور اس میں وینڈو سیون کی جو ہے ایکزیمپل ہے تو اس میں ایکزیمپل ہم دیکھیں گے لاس میں تو دیکھیں جی موف کرتے ہم آج انکرپشن کرپٹو گرافی کریں ہم نے ڈسکس کی تھی آج انکرپشن پڑھتے ہیں کونسٹینٹ دا سیٹ آف پوسیل ریسیور آف میسیج کے جب میسیج جو ہے سینڈر سینڈ کرے گا اور ریسیور ریسیب کر لے گا تو اس کو جو کرپٹ کیا ہوگا اس کو انکرپٹ کیا جائے گا یعنی انکرپٹ کر کے اس کو دوبارہ سے اپنی اوریجنل جو ہے فارم میں لائے جائے گا انکرپشن الگریتم کونسسٹ آف سٹ کے آف کی سٹ ایم آف میسیج سٹ سی آف سائیفر ٹیکس انکرپٹیڈ میسیج سائیفر ٹیکس کیا ہوتا ہے جس سے جس ٹیکس سے ہم نے اپنے اوریجنل میسیج کو ریپلیس کر لے گا تو دیکھیں فنکشن K To M C K ہمارے پاس کیز ہیں M ہمارے پاس میسیج ہے اور C ہمارے پاس سائیفر ٹیکس ہے that for each تو یہ دیکھیں جائے ہم نے ایک فنکشن یہاں پر کریٹ کیا ہے وہ تھی ہیں ڈی کے فار اینی کینشوڈ اپشنٹلی کمپیوٹی بل فنکشن اور دوسرا فنکشن ہے کہ ڈی کے تو تو Hygiہ ہمارے پاس کیلوس ہے ث rendezvous ہم نے سائیفر ٹیکس ہے اور میسیج یعنی اوپر بالے میں ہم نے کیا کیا تو ہم نے جو میسیج کو سائیفر ٹیکس میں کنوائٹ کر دیا ہے здесь یہ ہمارے پاس دو فنکشن ہیں پہلے فنکشن میں اس کو укиx کر رہے ہیں دوسرا میں اس کو انکرپٹ کر دی ہے میسیج سائیفر ٹیکسould کاotalہ کار میں جبت سائیفر ٹیکس سے میسیج میں یہ سیندر سائٹ پ وی Germans تو امید ہے کہ آپ کو یہ فنکشن کلیر ہو گیا ہوگا نیکس دیکھیں نہیں انکریپشن کو کانٹینیو انکریپشن algorithm must provide essential property given ciphertext اس میں ciphertext ہمارے پاس important ہے اور message ہے thus computer holding key can decrypt ciphertext to plaintext used to produce them computer can holding key can not decrypt ciphertext یعنی ciphertext جو ہمارا ہوگا اس کو ہم دوبارہ سے کیا ہے مرگنال ہمارا جو plaintext اس میں convert کریں گے سمیٹریک انکریپشن دیکھیں سمیٹریک انکریپشن میں کیا ہوتا ہے same key used to encrypt and decrypt یعنی جو سینڈر جو کی لگائے گا وہی receiver سائیڈ پہ اسی کی کے ساتھ اس کو decrypt کیا جائے گا therefore key must be kept secret یعنی وہ secret رکھا جائے گا جو سینڈر ہوگا وہ receiver کو بتائے گا a block of data at a time یعنی ایک بلاگ at the same time send کیا جاتا ہے اسے دیکھیں 2001 nets adopt new block cipher advance ae advance encryption standard keys کتنی ہیں keys of 128, 192 and 256 kb work on 128 blocks اس کے بعد جو ہمارا پاس rc4 most common symmetric stream cipher جو یعنی اس سینڈر میں یوز کیا گیا سیمیٹری کی انکریپشن کے اندر ڈیٹس دیکھیں جی یہ دیکھیں secure communication over insecure medium یہ write کرے گا message m plain text ہے اس کو انکریپٹ کر کے algorithm لگا کے key لگا کے کیا کیا جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں insecure channel اور یہ attacker ہے یہ اس cipher text کو کیا attack کرے گا اور یہ یہاں سے یعنی اس کی exchange کرے گا اس کو دے گا اور یہ اس کو decrypt کر کے جو ہمارا plain text ہوگا دوبارہ سے وہ plain text میں آ جائے گا اور یہ اس کو read کر لے گا تو یہاں پر دیکھیں یہ جو attacker آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ attacker جب attack کرے گا تو یہ کیا ہے cipher text کو read کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ read نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کے پاس key بھی نہیں ہوگی key جو ہے وہ یہاں original اس کو دے دی گئی ہے receiver تو یہ اس طرح سے یہ encryption decryption کا concept ہے next دیکھیں اس metric اس metric میں کیا ہوتا ہے public key encryption based on each user having two key یعنی ہر user کے پاس دو key ہوں گی public key publish key use to encrypt data private key to know only individual use to decrypt data یعنی دو keys ہوں گی public key private key public key encrypt کے لئے اور private key decrypt کے لئے تو یہ ہماری asymmetric encryption ہوگی جس میں یہ نہیں public وہ private تھا یہ public ہے next دیکھیں اس کے لئے انکریپشن کے اندر ہم کیا کریں گے جی formulated computationally infeasible to write kdn from ken and so ke mean key encryption ke is public key kd private key n is the product of two large randomly prime number of p and q example p and q 5 12 bits is encryption algorithm کون سا ہے a e ki e n m to m ہمارا message ہے اور e ki جو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس private key اور public key mode m where satisfy kd mode تو یہ function جب satisfy ہوگا تو دوسری site decrypt کر لے جائے d d d kd m c c c kd mode n to یہ ہمارا sender encryption اور gate encryption ka ہمارا code n next next example for example make p 7 q 30 n 37 multiply by 30 یعنی اس کو multiply کر دیا p q 91 p minus 1 72 we next select ke relatively prime 72 and 72 yielding 5 finally calculate kd such as ked to یہ function mode apply 29 public key دیکھ ہمارا پاس 5 91 آگ private key ہمارے 29 اور 91 آگ یہ اس function کو calculate کرنے کے بعد encrypt جب ہم کریں message 69 with public key result in ciphertext 62 ciphertext can be decoded private key تو دوسری site پہ 29 ہو گا وہ ہمارا جو اس کو کیا کر دے گا 62 کو decrypt کر دے گا تو یہ example دی گئی اس matrix encryption یہ right message 69 plain text ہے اس کو 69 multiply by 5 mode 91 encrypt کر دیا کی ہم نے یہ رکھ دی اور یہ دیکھیں 62 آرہ ہے آرہ اوریجنل نمبر 69 ہے اس کو encrypt کر کے یہاں پر دیکھیں 62 کے mode 91 کے ساتھ decrypt کر کے اوریجنل 69 نمبر جو ہے ہم نے وہ get کر لیا تو یہ اس طرح سے ہم نے Smithic encryption کے ذریعے اب دیکھیں آگر یہاں پر attacker کرتا ہے تو اس کے پاس 62 ہے لیکن اوریجنل information تو 69 تو اس طرح سے یہ information secure کر سکتے ہیں cryptography continue کرتے node Smithic based on transformation Smithic based on mathematical function یعنی جو Smithic ہے وہ transformation کے اوپر depend کرتی ہے اور Smithic کے mathematical function Smithic much more compute in sense typically not use bulk data encryption تو یہ یعنی دو چیزیں بتائی جہیں ہے Smithic اس Mathematical Smithic اور Smithic جو اس Smithic ہے وہ ہماری بیس کرے کے transformation کے اوپر اور Smithic جو function کے اوپر میرے move کرتے ہیں next next دیکھتے ہیں جی مار پاس authentication اب ہم authentication کس طرح سے کرنی ہے authentication کا در ہے سکیور کس طرح سے کرنا تو ہم اس training set of potential zander of message complement of encryption also can prove message unmodified algorithm components اس میں use کریں گے set of keys set of message set of authentication اب authenticator کون کون سے ہے دیکھیں جی set of a a function sk اب دیکھیں ہم نے پہلے یہاں پر cipher text لگایا تھا اب ہم k key اور message کو کس کے ساتھ replace کر رہے ہیں authentication set of authentication اس کے ساتھ اس کو replace کریں گے اسی طرح یہاں پر جو ہمارا جو function ہے اس message کو authentication کے ساتھ یعنی یہ function جو ہے read کیا جائے گا اگر تو true ہے تو اس کو original میں convert کر دے گا اگر false ہے تو اس کو convert نہیں کرے گا تو یہ authentication کے ذریعے اب ہم نے کیا ہے system کو secure کرنا ہے تو اس میں دیکھیں authentication for a message m computer can generate authenticator a e such that w k m a true only if possesses k اگر true ہوگا تو اس کو convert کر دے گا اگر true نہیں ہوگا تو اس کو convert نہیں کرے گا next دیکھیں authentication hash function use کر گئی ہیں basic جو ہیں basis of authentication create small fixed size block data message register a hash value for m from m hash function h must be client resistance on m دیکھیں if h m h m then m m the message has not been modified یعنی یہاں پر hash function کے ذریعے ہم نے security لگانی ہے جب ہم hash function لگا دیں گے تو hash function کے ذریعے اس کو دوبارہ سے original message میں convert کرے گا mac authentication code اس میں لگا جاتا ہے تو دیکھیں cryptography checksum generated from message using secret key can securely authenticate short value short cut key جائے mac جس کو بولا جائے جس کو یعنی message authentication code کا نام دیا گیا تو send up receiver کو بتائے گا تو original message convert کر لے گا authentication digital signature کے ذریعے based on smith digital signature algorithm authenticator produce a digital signature ہوں گے very useful anyone can verify authenticity city of message in a digital signature algorithm competition and physical drive ks kv value of v is an one way function kv is public key ks private key kv public key private key consider rsa جو ہمارے پاس digital signature algorithm similar rsa encryption but key used to reserve so here you see this function is mathematical function we have digital nature and convert the receiver to original key distribution is a huge challenge sometimes out of band a smith key can per world friend stored in key ring so this can to get data certificate ہم نے کرنا ہے پروف ہوں وٹ آن پبلکی پبلکی ڈیجٹل سائنٹ ٹرسٹر پارٹی یعنی جو ہمارکی ہوگی ہم ٹرسٹر پارٹی کو ہی دیں گے اور اس کو سرٹیفائی کریں گے یہ دیکھیں اٹیک اونس میٹر کرپروگرافی رائٹ میسیج ایم انکریپشن اس کی کی گئی انکریپشن الگریتم تو یہ دیکھیں یہ اٹیک کر رہے ہیں اب یہ جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کرے گا ریٹ کرے گا اب دیکھیں یہ میٹر میں سینٹر میں اب جب یہ انکریپٹ اس نے کر دیا تو یہ یہاں ڈیکرپشن الگریتم بھی لگا دیا تو یہ میسیج اس نے ریٹ کر لیا کیسے دیکھیں تو پبلک کی یعنی اس نے پبلک کی اس کے ساتھ شیئر کر دی اس کے بعد یہ جو ہے اوریجنل کے پاس پہنچا اور میسیج جو ہے وہ ڈیکرپٹ کیا ہوا اگر تو یہ جو ہے یہاں پر پابلم ہے امپلیمنٹ آف کرپٹوگرافی کس طرح سے ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے اویسی موڈل جو ہے اوپن سیسیم انٹر کنیکشن ایک موڈل ہے اس میں سیمل لیئرز ہوتی ہیں یہ سیمل لیئرز اور ان کے پروٹوکول دکھائے گئے ہیں اویسی موڈل یہ لیئرز اور اس کے اوپر یہ جو فنکشن ہے وہ بتایا گیا ہے تو اس کو آپ نے دیکھ لینا یہ دیکھیں جی ٹرانسپورٹ لیئر ایس یہ تیل ایس ٹرانسپورٹ لیئر سیکیورٹی ہے یا ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر سیکیورٹی لگائی گئی ہے سیکیور ساکٹ لیئر آرسو کا ایٹیل پیس ٹرپٹوکرافی پروٹوکول اس کے اوپر اپلائی کیا جاتے ہیں اور سائیٹیفیکیٹ دیجٹل سگنیچر یعنی ہر قسم اس کے اوپر سیکیورٹی کا اپلائی کیا جاتا ہے یوزر ایتھنٹیکیشن دیکھیں جی اب یوزر ایتھنٹیکیشن ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس میں ہم یوزر نے پاسورٹ دیکھ کے جیسے یہاں پر دیا گیا یہاں لکھا گیا کہ پاسورٹ سیکیورٹ پاسورٹ سیکیورٹ سیکیورٹ پاسورٹ ہیسٹری آوائیڈ ریپیٹس یہ یعنی کچھ یوزر ایتھنٹیکیشن ہے پاسورٹ اس میں جیکن جی بتایا گیا ہے انکریپٹ آوائیڈ سیکیورٹ بائیومیٹرک ملٹی فیکٹر ایتھنٹیکیشن ہے جس طرح موبائل کے اوپر موبائل کے اوپر ہم کتنے پنکشن لگاتے ہیں جس میں پیٹرن بھی ہوتا ہے اسے اوپر نمبر کا پاسورٹ بھی ہے فیس لاغ بھی ہے بائیومیٹرک بھی ہے تو یہ یعنی ایتھنٹیکیشن ہے یوزر کی ایتھنٹیکیشن ہے پاسورٹ سٹرانگ اینڈ ایتھنٹیک پاسورٹ یعنی اس طرح کا کریٹ کرنا چاہیے ایمپلیمنٹنگ سیکیورٹی دیفنس دیفنس اینڈیپٹ موس کامن سیکیورٹی تھیوری سیکیورٹی دیفنس اینڈ ایتھنٹیکیشن ہے زیرو ہے فالس پوزیٹیو فالس نیگٹیو کے ذریعے سینڈ باکس کے ذریعے سیف کمپیوٹنگ کے ذریعے تو یہ یعنی سیکیورٹی ڈیفنس کچھ ہم نے یہاں پر اپلائی کرنے ہیں اپریٹنگ سسٹم کے اندر ریڈی ہوتے ہیں فائر والنگ ہے اب دیکھیں یہ اپریٹنگ سسٹم جو ہمارے آج کل کیا رہے ہیں اس میں فائر وال کا آپشن دیا ہوتا ہے فائر وال کیا ہے وہ پروٹیکٹ درتا ہے سسٹم کون اترائز ایکسیس کے ذریعے کہ آپ کے سسٹم کو کوئی دوسرا بندہ ایکسیس نہ کر سکے اگر آپ اپنے سسٹم کی فائر وال آن کر دیتے ہیں تو یہ نیٹورک کے اوپر ہوتا ہے انٹرنیٹ جب آپ یوز کر دے ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے جب آپ اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ فائر وال آن کر دیں گے اس میں دیکھیں جی نیٹورک فائر وال پلیس بٹوین ٹرسٹڈ اور انٹرسٹڈ ہوسٹ کین بی ٹرنل پرسنل فائر وال آپ کریٹ کر سکتے ہیں پلکیشن پروکسی فائر وال ہے سسٹم کان کارل فائر وال ہے یہ فائر وال کی کچھ ٹائب سے بتائی گئے ہیں یہ دیکھیں جی انٹرنیٹ ہے ڈی ایم ایسی ہاں فائر وال آن کر دیں اگر آپ فائر وال آن کر دیں گے تو آپ کے جو اناثرائز ایک سیس ہے تو اس سے بچ جائیں گا یہ کمپنی کمپیٹر ہے کمپیٹر سیکیورٹی کلاسکیشن دیپارٹمنٹ ڈیخنس آؤٹریٹی بی ان کمپیٹر ای بی سی دی منیمال سیکیورٹی ہوتا ہے سی پروائیڈ دیسکنی پروٹیکشن ترون آدیٹنگ دیوائیڈ 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 اے جائے کمپیٹر کی سیکیورٹی کلاسکیشن دی تک تو یہ ہمارے دیوائیڈ چپٹر لیمبر یہاں پر 11 تھا یہ گلتی سے 16 لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارا دی اینڈ ہوگیا امیدہ سمجھا گئی ہوگی آپ کو اگر کوئی question ہے تو آپ آس کر سکتے ہیں thank you اللہ حافظ اپنا شہر رکھئے گا